فی میلز کو مسحاب کرنا جو میری ملازمائیں تھیں انہیں نہیں چھوڑا اس کی والدہ جو ہے بکھے والپینڈ میں اس کی بہنیں اور والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو مجھے تب پتا چلا کہ یہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے جب اکیلی ہوگی تو اس نے اپنے ظلموں کی انتہا کرنا شروع کر دی نشہ دے کہ میری ویڈیو بنا لیتا ہے میری شاور لیتی کی ویڈیو بنا لی اس نے یہ میری فنگر ٹوٹی ہوئے یہ میرے نشانے یہ میرے سارے ہاتھوں پہ انجیکشن لگا لگا کے انہوں نے ختم کر دیا برین ماؤف کر دیا ہوئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبہ نومر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین میرے ساتھ ایک بہن موجود ہے جس کے ساتھ اسی کے شوہر نے بہت زیادتیاں کی ہیں اب ڈیووز تو ہو چکی ہے لیکن وہ سٹیل ان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے ان پہ تشدد کیا ان کے ہاتھ کی انگلیاں بھی توڑی اس کے بعد یہ جو عورت ہے یہ اپنی جان بچانے کے لیے کبھی کس شہر جا رہی ہے تو کبھی کس شہر جا رہی ہے جگہ جگہ پہ ایف ای آر کروا دیں فونوں پہ دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا جو تعلق ہے اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ڈکیت ہیں مطلب کہ پروپر یہ ایک گینگ ہے جو کہ لوگوں کو پساتا ہے ان کو لوٹتا ہے سکیم کرتا ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کے بعد دندناتے پھرتے ہیں جناب طاقت کے نشے میں اب اس طاقت کو کس نے ختم کرنا ہے انصاف کی رسائی کون دے گا جناب سوال تو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے درندے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں کسی کی بھی ماں بیٹی کی عزت خراب کریں گے کسی کی بھی عزت کو پمال کریں گے کسی پہ بھی تشدد کریں گے ان کو پکڑنے والا ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو ظلم جناب جب حد سے بڑھ جاتا تو پھر اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے تو انجام انشاءاللہ قریب ہے باقی اس بہن سے بات کر کے جانیں گے کہ اس سارا کیا معاملہ اسلام علیکم چلیں مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ کی شادی تو ہو گئی تو شادی کے بعد تو ایک اچھی لائف ہوتی ہے ایک جو عورت ہوتی ہے اس کو شیلٹر مل جاتا ہے اچھے سے زندگی گزارنے لگ جاتی ہے مجھے بتائیں یہ شیطان آپ کو ملا کیسے اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا یہ شیطان توقل حسین واصف جو ہے اس کا کام ہی فی میلز کو مصحاب کرنا اور یہ زانی انسان ہے اور اس نے اپنی ملازمہ جو میری ملازمائیں تھیں انہیں نہیں چھوڑا اور یہ کام ہی اس کا یہی ہے مجھے یہ لاہور میں ہی اس کی ایک بہن بنی ہوئی تھی وہ میرے پاس آتی جائیں کیونکہ میرا پولر تھا بہریہ میں تو وہاں پہ یہ آتی تھی تو وہاں سے جو ہے نا یہ مجھے ملا تو اس کے بعد اس نے شادی کی اور شادی جب کیا اس نے کہا میں میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے میرے خالہ خالوں نے پالا ہے تو میں کمارا ہوں میں انمریلوں ابھی میری شادی نہیں ہوئی تو آپ اگر مجھے سپورٹ کریں تو میں ظاہری بات ہے میں بھی اکیلی تھی تو میں نے جو ہے نا اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور میں اپنے گھر دوبارہ واپس پاک پتن چلی گئی وہ گھر جو میرے باپ نے مجھے دیا ہوا تھا تو میں اس گھر میں شفٹ ہو گئی یہ میرے پاس وہاں رہتا تھا تقریباً ایک سال سیٹ رہا اس کے بعد اس کی نا حرکتیں آدات مجھے کچھ مشکوک لگیں تو میں نے اس سے جب بات کی تو اس نے جو ہے نا آگے سے میرے ساتھ جھوٹ بولنا شروع ہو گیا حالانکہ اس نے مجھے کہا جی میں ریٹائر برگیڈیر کا بیٹا ہوں یہ ہے وہ ہے لیکن یہ کہ اب جب اس نے مجھے اغواہ کیا لا کے رکھا اس کی فیاملی کو دیکھا میں نے اس کی والدہ جو ہے بکھے والپنڈ میں اس کی بہنیں اور والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور یہ برگیڈیر کا بیٹا کہلاتا ہے ملکہ ہانس کا یہ رہائشی ہے وہاں بھی اس نے قتل کیا ان نون بی بی کو اپنی بی بی ظاہر کر کے پھر اس قتل میں سے نکلایا یہ ملکہ ہانس ہے ملکہ ہانس پاک پتن کا ایک چھوٹا سا سٹی ہے کہ قصبہ ٹائپ ہے وہاں جا کے اس کے بارے میں ساری انفرمیشن پھر اس کے بعد یہ سینٹر جیل ساہی وال رہا اس کے بعد اس نے جو ہے ایک مدر کیا دکیتی کے دورانے دکیتی حویلی لکھا میں فائر مارا تو اس طرح کے یہ معاملات جب میرے سامنے آئے تو میں نے اسے خلا لینے کی کوشش کی پھر ایک اس نے اغواہ کی اس پہ افیار ہوئی اس کے لئے میں اس کو سپورٹ کا مجھے نہیں پتا تھا اس نے مجھے حلف دیا کہ میں نے وہ اغواہ نہیں کیا ہے تو میں اس کو سپورٹ کر رہی تھی تو پھر لاہور کی سی آئی اے دھانا کوتوالی نے جو ہے وہ مجھے بھی اس میں شامل کیا جب انویسٹیگیشن ہوئی تو مجھے تب پتا چلا کہ یہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مجھے ساری تفصیل بتائی میں نے خلا دائر کی سمیرہ ملک صاحبہ کی کوٹ میں ادھر فیملی کوڈ لاہور میں ہی تو وہ میری خلا کی لاسٹ ہیرنگ تھی جس میں اس نے آگے گھر سے مجھے گھر پہ آیا اپنے بندوں کو ساتھ لے کے وہاں تشدد کیا کیونکہ میری اس نے میرے والدین کو میرے سے متنفر کر دیا تھا جھوٹ بول بول کر تو میرے والدین میرے ساتھ راضی نہیں تھے تو اس لیے میں اکیلی ہو گئی جب اکیلی ہو گئی تو اس نے اپنے ظلموں کی انتہا کرنا شروع کر دی میری سیلری مجھ سے لے لیتا تھا آن لائن میں کلاسیز لیتی تھی وہ پیسے جو آتے تھے وہ بھی اس نے سارے اپنے پاس رکھنے ہوتے تھے اب وہ تو میں نے واپس لے لی اس کے بعد دوبارہ پھر اس نے میرے ساتھ یہی کچھ کیا میرا موبائل یوز کرتا میری طرف سے میسیجز لوگوں کو کرتا ہے اور پھر میری پکچرز شیئر کر دیتا ہے پھر آگے سے سے تیری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا اور اس نے اڑا بھی دیں نشہ دے کہ میری ویڈیو بنا لیتا ہے میری شاور لیتی کی ویڈیو بنا لی اس نے بنانے کے بعد اس نے مختلف لوگوں کو وہ شیئر بھی کی جس کی میں نے جو ہے وہ اسلام آباد سائیبر کرائم میں اپلیکیشن بھی موو کی لیکن بدقسمتی میری یہ کہ اس نے میرے گھر سے سارا سامان اٹھایا لے جا کے اس نے مختلف لوگوں کو میرے چیک دیے پاک پتن میں بھی ادر سٹیز میں بھی آپ پہ فیک ایف آئی آرز وغیرہ کرو جی بلکل وہ فیک ایف آئی آرز کروانے کے بعد اس کی ہیرنگ کے لیے میں پاک پتن آئی وہاں سے اس نے سترہ جولائی کو مجھے اٹھا لیا اور مجھے یہ گھومتا رہا دیکھیں میں شور کر سکتی تھی لیکن مجھے در یہ تھا میں شور اس لیے نہیں کر پا رہی تھی کہ اس نے کہا تھا نو ایف آئی آرز اس کی وائس ابھی بھی میرے پاس میں آپ لوگوں کو دوں گی کہ نو ایف آئی آرز ہیں اور تو ان میں اشتہاری اگر کہیں بھی شور کیا تو تو ارسٹ ہو جائے گی پھر ساری زندگی بیٹھی رہے گی تیرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے میں اس لیے خاموش ہوتی تھی پھر اس نے لاز مجھے موقع ملا یہ لاہور آیا اس کی وائف کو کوئی ایشو تھا تو میں نے ون فائب پہ کال کی ون فائب پہ کال کرنے کے بعد پھر میں نے جو ہے تھانا ملکہ ہانس کی پولیس جاتی ہے رات مجھے وہاں میں رہتی ہوں تھانے میں ہی صبح جب یہ آ جاتا ہے تو ایسا جو ملک فیصل تھا وہ مجھے باہر بھی آپ جا کے تھانا سٹی میں اپنا جو ہے نا اپلیکیشن دیں اپنا میڈیکل وہاں سے کروائیں کیونکہ اس نے تشدد کیا ہوا تھا کافی زیادہ زخمی تھی میں میڈیکل بھی نہیں ہوا میڈیکل بھی نہ ہو سکا اور نہ ہی کوئی اس نے رپٹ درج کی میں نے کہا بھی اسے کہ آپ رپٹ تو کم از کم درج کر لیں کچھ بھی نہیں ہوا جیسے میں تھانے سے باہر نکلی ہوں ویٹ میں تھی کوئی گاڑی یا کوئی رکشہ کچھ ملے مجھے کہ میں پاک پتن سٹی میں جاؤں لیکن اس کی گاڑی آتی اور ساتھ مجھے کھینچ کے ڈال دو لوگ آتے ہیں بچانے کے لیے یہ کہتا ہے جی میری وائف ہے تو میری نرازگی ہے میں نے صلاح کے لیے جو ہے نا وہ اس کو لے کے جا رہا ہوں یہ کھینچ کے گاڑی میں ڈال لیتے ہیں اور پھر لاہور لے آتا ہے بیکھے وال پنڈ بکول اس کی فیملی کے کہ یہ میں نے پوچھا نا میں نے کہا یہ کونسی جگہ ہے جب اس کی والدہ اور دوسرے بچے اس کے اور بیوی اس کی کھانا دینے کے لیے بچوں سے پوچھا باقی بڑے انہوں نے کسی نے نہیں مجھے بتایا بچوں نے بتایا یہ بیکھے وال پنڈ ہے یہ میری دادی کا گھر ہے تو والدہ اپنی کو اپنے گھر میں بے دیا مجھے اس گھر میں اس نے دو ماہ بند رکھا اس کے بعد جب ہمسائیوں نے باتیں کرنا شروع کر دی یہ اپنے گھر لے جاتا ہے وہاں جا کے اوپر چھت پر ایک روم ہے اس میں بند کر دیتا ہے جب یہ گھر میں ہوتا تھا تب اس روم کا دروازہ کھلتا تھا ادروائز اس روم کا دروازہ نہیں کھلتا تھا اور پھر اس نے مجھے تشدد کیا اور تشدد اس لیے کرتا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف ایک ویڈیو بناو اس قسم کی ویڈیو بناو اپنے بھائی کے خلاف ویڈیو یہ بناو کہ میرے باپ نے اور بھائی نے مجھے اپنے ڈیرے پہ بند کیا ہوا میرے ماموں کے بیٹے نے مجھے اپنے ڈیرے پہ بند کیا ہوا تو وہ جو ہے نا مجھے قتل کر دیں گے میں نے ویڈیو بناوانے کے بعد اس نے آپ کا کرنا تھا مڈے جی میرا مڈر اور کرنے کی جی بالکل اس نے مڈر کرنے کی کوشش بھی دو دفعہ کی ہے مجھے ایک دفعہ زہر دیا وہ میری خوش قسمتی کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا مجھے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد اس نے مجھے نشہ دے کہ یہ لے جاتا ہے یہ ساہی وال سائٹ جو اس کے پاک پتن والے گروہ ہیں اس کے ساتھ اس کی والدہ ہارڈ اٹیک ہوا تھا وہ ادھر کہیں ہسپٹل میں تھی انہوں نے کہا ملتان آپ اسے لے یہ لے کے جا رہا تھا راستے میں بے ہوشی میں کہیں میں نے کوئی شور وغیرہ کیا ہوگا تو اس نے یہ میری گردن پہ ہتھوڑی ہماری جو کہ آج بھی سویلہ گردن میری تو جب یہ مار رہا تھا گاڑی جو ہے وہ بند گاڑی تھی وہ فٹ پاوت کرس کر گئی بقول اس کے مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میں تو نشہ میں تھا جی تو مجھے نہیں پتا بعد میں اس نے مجھے بتایا اور اس نے پھر یہ کہا کہ تو اس طرح سے نہیں مرے گی اب لاسٹ جو ہے یہ میں تیرا آخری یہی کہ ساری زندگی تو اب اس کمرے میں بند رہے گی اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ کی ڈیوز اچھا سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا تھوڑی سی بات کروں گا وہ بات میں یہ کروں گا کہ ایک انسان جو کہ اتنی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے کھلے عام جرم کر رہا ہے اور تو پھر تشدد کر رہا ہے ان کو کڈنیپ کر رہا ہے مطلب کہ اتنی زلیلوں واری حرکتیں کر رہا ہے اسے روکنے والا کتل بھی کر رہا ہے کڈنیپنگ بھی کر رہا ہے زیادتیاں بھی کر رہا ہے ڈکیتیاں بھی کر رہا ہے عورتوں کو گھروں میں قید بھی کر رہا ہے جناب اور ظلم کھلے عام ظلم کر رہا ہے اعلانیاں ظلم کر رہا ہے لیکن روکنے والا کوئی نہیں ہے الٹا وہ سب پہ ایف آئی آرز بھی کروا رہا ہے اور اس کی ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے ایسا کیسا انسان آگیا جو ہمارے پورے سسٹم کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے اور پورے سسٹم کو وہ پیچھے شوڑ ہے میں اس بات پہ حیرانگی اور اس بات کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے کیونکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں ہے شاید آپ کو سمجھ آئے آپ بتائیے گا دوسرا میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مہن کو سپورٹ کیجئے گا کیونکہ جب عوام غصے میں آتی ہے نا اس کے بعد آپ کو پتہ یہ پھر کیا ہوتا ہے اور اداروں سے میں یہ کہوں گا میں آئی جی صاحب سے کہوں گا جو ذمہ داران ہے جو ہمارے جتنے بھی اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہیں آپ کی مہربانی ہے کہ تھوڑے سے نظر سانی کریں تاکہ انصاف کا بول بولہ ہو زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے اور جو ظالم ہوتا ہے وہ جناب شرابیں پیتا ہوا نکل جاتا ہے کہ ہاں بھی کیا میرا تم نے بگاڑ لیا ہے تو پھر وہی بات ہے لاسٹ میں بچ جاتا ہے پھر اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات پہ جب معاملہ آ جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو پتے گی کہ کیسے انصاف ہوتا ہے اچھا مجھے بتائیں ڈیووز کے بعد اب جب آپ کو وہ قتل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا اور آپ کی جو زمین ہے گھر ہے وہ کون سا معاملہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں ہتھیانا چاہتے ہیں جی جی بالکل مکان میرا جو ہے بارہ مئی کو بارہ مئی دو ہزار تیس کو یہ میرے گھر سے سامان اٹھا کے لاتے ہیں میں ون فائی پہ کال کرتی ہوں اسرام آباد سے کیونکہ میری جوب اسرام آباد میں تھی وہاں سے میں کال کرتی ہوں ون فائی پہ پولیس بھی آتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اگلے دن میری اپلیکیشن بھی سمیٹ ہو جاتی ہے تھانے میں لیکن اس پہ آج تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی چونکہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ میں اسرام آباد تھی جب میں اسرام آباد سے آئی ہوں اپنی وہ اپلیکیشن کو دیکھنے کے لیے کہ میں اپنا مقدمہ درج کروا سکوں اور اپنا سامان جو ہے وہ بازیاب کروا سکوں تو یہ بندہ جو ہے وہ مجھے وہاں سے اغوا کر لیتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اغوا کرنے کے بعد جیسے یہ میرا سامان اٹھاتا ہے وہاں پہ ایک قبضہ مافیا گروپ ہے تگڑا گروپ ہے اور کالے کوٹوں والا ہے ٹھیک ہے میں ابھی نام لینا نہیں چاہوں گی بہتری یہی ہے کہ میرا گھر خالی کر دیا جائے تو اسی میں ان کی بھی بہتری ہے اور میری بھی بہتری ہے میرا گھر ہوتے ہوئے میں لوگوں کے گھروں میں دھکے کھا رہی ہوں اور اس نے وہ قبضہ کیا ہوئے ٹھیک ہے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوئے دیکھیں اگر میرے گھر پہ قبضہ کر لیتے جو عام عورتیں جو دہاتوں میں دہی علاقوں میں رہنے والی عورتیں ان کے ساتھ کتنے ظلم ہوتے ہوں گے میں حالانکہ میڈیا فیلڈ سے ہوں اس کے باوجود میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تو عام فیمیل کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا آپ چاہتی کیا ہے میڈیا پینک آپ کا کیا پرپس ہے علاہ حکام سے آپ کی کیا اپیل ہے دیکھیں میری علاہ حکام سے یہی اپیل ہے کہ ایک تو مجھے انصاف فراہم کیا جائے اور پاک پتن کا وہ جو گھنگ ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ ان سب نے ٹوٹل سب نے مل کر مجھے اغوا کیا ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہے تشدد کرنے میں بھی اس کے ساتھ رہے مجھے یہ انجیکشن لگاتے رہے ہیں یہ میرے ہاتھ بلکل سنیں اگر نظر آ رہے ہوں گے تو یہ آپ نشان دیکھیں گے میرے ہاتھوں پر یہ میری فنگر ٹوٹی ہوئے ہیں یہ میرے نشان ہیں یہ میرے سارے ہاتھوں پر انجیکشن لگا لگا کے انہوں نے میرا بلکل ماؤف جو ہے بلکل ختم کر دیا برین ماؤف کر دیا ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اب کروں تو کیا کروں میں میڈیکل میں نہیں اپنا کروا پائی اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے پر ایف آئی آرز کی ہوئی تھی مجھے اشتہاری کیا ہوا تھا اس نے یہ پکچرز اور یہ ساری شادی کا جو بھی معاملہ ہے یہ سارے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا آپ نے ایک چیز دیکھی آپ نے اس کی شکل بھی دیکھی اور جو اس کے کرتووت ہے آپ نے وہ بھی دیکھے ان کو انصاف فرام کرنے میں اچھا کردار ادا کیجئے کہ اللہ نکھے پانے